امرت کال میں موڈی سرکار کی حالت پس ہوئی پڑی ہے جیسے جیسے دوہزار چوبیس کا چناب نزدیک آ رہا ہے ٹھیک ویسے ویسے سرکار کی مشکلیں لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دراصل دوہزار چوبیس چناب کو لے کر سرکار سیاسی پچھ پر بیٹنگ کر رہی ہے جس کو لے کر سرکار جم کر پرسار پرچار کرتی بھی خوب نظر آ رہی ہے لیکن حال ہی میں ایک ایسی گھٹنا نکل کر سامنے آئے جس نے سب کو حقہ بکہ کر دیا اس گھٹنا نے سب کو جو ہے دھیان کو جو ہے کھیج کر رکھ دیا ہے بتا دے پی ایم موڈی نے حال ہی میں وکسد بھارت سنکل پیاترہ کو پندرہ نومبر کو جھارکند سے کھوٹی سے ہریجنٹی دکھائی تھی جس کا ادیشیہ صاف طور پر یہ ہے کہ سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں ہر کسی کو جانکاری ملے ہر کوئی جان سکے کیا کچھ یوجنائے سرکار چرا رہی ہے لیکن اب یہ داب سرکار کو ہی الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو کیونکہ اب موڈی سرکار کی اس وکسد بھارت سنکل پیاترہ کو ویرود جھیننا پڑا ہے جی ہاں دوستو چھوٹا موٹا ویرود نہیں بلکہ بھاری بھرکم ویرود جھیننا پڑا رہا ہے بتا دے مہاراشٹر میں یاترہ کا ایک الگی رنگ اور روپ دیکھنے کو ملا جہاں سواگت نہیں بلکہ بی جے پی کا زبردست ویرود ہوا یہاں تک کہ جھنڈے کے رنگ کو لے کر بھی بی جے پی نیتاؤں کی خوب کرکری ہوئی دراصل یہ پورا معاملہ کولاپور کے رادہ نگری میں دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دوستو آپ کو جانکاری ریپورٹ کے مطابق آپ کو سلسلیوار طریقے سے دے دیتے ہیں ریپورٹ کی مانے تو مہاراشٹر کے کولاپور زلے کے ایک گاؤں میں مودی سرکار دوارہ شروع کیے گئے ابھیان کا ویرود جھیننا پڑا بتا دے ویچسیت بھارت سنکلپ یاترہ میں اس سمیں ویرود دیکھنے کو ملا جب ایک سماجک کارکرتہ جن کا نام راج بھیب ہے انہوں نے ہستشیپ کیا یعنی ایک سماجک کارکرتہ نے اس سنکلپ یاترہ کا جم کر ویرود کیا دراصل راج بھیبب نے آپتی جتائی کی تیرنگے کے بجائے یاترہ میں بھاجپا کا جھنڈا استعمال ہو رہا ہے بتا دیں یاترہ رت مودی سرکار کی گیرنٹی کو لے کر تھی جس میں سمویدان کے انوچید ایک کا اولنگن کیا گیا ہے یعنی جو یاترہ رت مودی سرکار دوارہ چلائے جا رہا ہے اس میں سمویدان کے انوچید ایک جو ہے آرٹیکل ون جو ہے اس کا اولنگن کیا گیا ہے جس کے بعد چکراف کی استثیتی پیدا ہو چکی ہے جس سے پولیس کا دھیان بھی اکرشت ہوا راج بھیبب نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کی پراتھائیں سمویدانک جو ہیں نیاموں کا اولنگن کرنے کو ہیں یعنی یہ جو رت یاترہ ہو رہے ہیں یہ سمویدان کے اولنگن پر ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ایسا کھا گیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی ابھیان کے اندر سرکار کا پرتینیدی ہے یا کرداتاؤں کے پیسے کا اپیوگ ویقتی کندرت پردرشنوں کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے گاؤں کے نیواسی رت کے خلاف لام بند ہو گئے جس کے بعد رت یاترہ کو واپس لوٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اس یاترہ کا ویرود ہو رہا ہے اور کیسا بھاری ویرود بھارتی جنتا پٹی کو جھیلنا پڑا ایسا دعویٰ کیا گئے کہ مہاراشتہ کے سبھی زلوں سے ہوتے ہوئے وکسد بھارت سنکر پیاترہ 13 دسمبر کو رادہ نگری تحصیل کے سونی آچی شیرولی گاؤں پہنچی لگبک 3500 گھروں کی عبادی والا یہ گاؤں راج بھیب کی سکریتہ کا کیندر بندو بن گیا رت یاترہ روکنے کے بعد راج بھیب نے ایسے سوال پوچھے جس کا جواب آیوجک تک نہیں دے سکے تو سوچئے آپ ایسے جواب مانگے گئے جو آیوجک ہیں اس رت یاترہ کے وہ بھی نہیں دے سکے راج بیبب نے ابھیان سے جڑی چنتاؤں پر گہرائی سے وچار کیا وشیش روپ سے کسی وقتی کے نام کے ساتھ سرکار کو جوڑنے کی وردہ پر بھی سوال اٹھایا انہوں نے بھاچوہ کے جنڈے کے پرابھکت کو اجاگر کرتے ہوئے رت پر مودی سرکارگی کیرنٹی کے استعمال اور ترنگے کی انوپسطتی کو چنوٹی دے دی کھلے طور پر اب چناؤں قریب آتے ہی سرکار کا ویرود کیسے لگتار بڑھتا جا رہا ہے اس ریپورٹ کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں سارت سچ ہم نے ریپورٹ کے ذریعے بھی بتایا کیسے یوجنائے بتانے کے لیے یاترہ شروع کی گئی لیکن وہ یاترہ کیسے بھج پہ والوں کو الٹی پڑ گئی یہ آپ خود ہی سمجھ لیجئے اس پر آپ کی کیا کچھ رائے ہے اور اس کا کیا اثار 2024 کی چناؤں میں پڑے گا یہ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کمنٹ میں آپ کا سواگت ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سوشل نیوز کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ دینے واد نمسکار جہن جے بھارت چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں